اسلام علیکم اگر آپ کی مرگیوں میں سانس کے مسائل ہیں گلے میں ریشہ ہے کھرکھر ہے بہت زیادہ چھینکے کر رہی ہے نزلہ زکام ہے اس کو بخار بہت زیادہ ہے دھیلی ہو کے بیٹھ گئی ہے مرگیاں آپ کی اور کھانا پینہ انہوں نے کم کر دیا ہے سانسات انہوں نے بیٹھے پتلی کرنا شروع کر دی ہیں کسی بھی کلر بارشوں کے موسم میں نمی کی وجہ سے برڈ کے لنگز کے اندر پانی جمع ہونا شروع جاتا ہے نمونی کنڈیشن ہو گئی ہے جس کے ویسے وہ کھرکھر کرتی ہیں اس سارے مسائل میں میں آپ کو جو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا وہ ہوگا انجیکشن اب اگلا کوشن یہ ہوگا آپ کا کہ انجیکشن کو ہم نے لگانا کیسے ہے ہمارے تو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں گولڈن فنچز رکھے ہوئے ہیں کنورز ہیں یہ بڑی مرگیاں ہیں آپ نے رکھی ہوئی ان کو آپ انجیکشن لگائیں گے کیسے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان مسائل کا حل بھی بتاؤں گا ایک انجیکشن بتاؤں گا اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ انجیکشن لگانا کیسے ہے اور آپ کو اس کی ڈوز کیلکولیشن کرنے کے طریقے بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے انتک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آنے پر آپ نے اس کو لائک کرنا ہے تین سو لائک کا ٹارگٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا اب ہم ویڈیو پر پڑھیں میں اکثر میسیجز کے اندر ویڈیو کے نیچے کومنٹس کے اندر اور تقریبا جتنے بھی لوگ مجھ سے کنسٹیشن لیتے ہیں ان کو انجیکشنز کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں اور اس میں پرابلم پھر یہ آ رہی ہوتی ہے کہ جتنا مرضی سویر پرابلم ہے انجیکٹیبل کی طرف لوگ نہیں جاتے لگانے کا طریقہ نہیں پتا ڈرتے ہیں کہ ہم نے کہاں لگانا ہے چیسٹ میں سب سے سیف ہے چیسٹ کے مسلز سمود مسلز ہوتے ہیں ان کی مومنٹ کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر ریکوری بڑی جلدی ہو جاتی ہے اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے انجیکشن لگانا کیسے ہے کوئی بھی پرندہ ہے آپ کا چاہے آپ نے گولڈن فینچ رکھے ہیں آپ کے پاس کنورز ہیں آپ نے بڑی مرگیں رکھی ہوئی ہیں لیئر ہے پریڈر ہے گولڈن مرسک ہے بڑا آسان طریقہ ہے یہ شیڈ سے ایک برڈ مو گوایا ہے اندر سے اور انجیکشن بھی ہمارے پاس بڑا لنکو سپائرہ دو طرح کی ہم سرنجز کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہم چھوٹا پرندہ ہو تو ہم انسولین والی سرنجز استعمال کر سکتے ہیں ایک ہے بڑے پرندے کے اندر ہم ایمیل زیادہ والی سرنجز جو نارملی انسانوں میں استعمال ہوتی ہم بڑا سکتے ہیں اکثر پرندے چھوٹے ہوتے ہیں یعنی پیرٹس ہیں پیجنز ہیں گولڈن فیچ ہیں کینورز مغیرہ ہے تو اس میں انسولین والی ہے انسولین جائے انسولین ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اپن گھر یہ بتاتا ہوں یہ 1 ایمیل کی ہے یہ 1 ایمیل ہے اس کی ٹوٹل پیسٹی یہ اتنی سرنجز ہے اس کے اوپر ہنڈرڈ پوائنٹس ہیں یہ ہنڈرڈ پوائنٹس 1 ایمیل یعنی کہ اگر اس کے آپ میں وہ کہتا ہوں پوائنٹ 5 یعنی آدھا ایمیل لگانا ہے تو آپ اس کے پانچ پوائنٹ لیں گے اور آپ انجیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس میں ایک ایمیل تک لگا سکتے ہیں یہ تنی ایک ایمیل ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو نیدل ہوتی ہے یہ نیدل ہے بہت چھوٹی نیدل ہے یہ جو سرنج استعمال ہوتی ہے یہ انسولین لگانے کے لیے سب کٹ یعنی آپ نے سکن اٹھا کے اس کے نیچے لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے بڑے پرندوں میں آپ نے یہ استعمال نہیں کرنی یہ چھوٹے پرڈٹ برڈز کے لیے ہے یعنی کہ چھوٹے یعنی کنورز پیرٹس بلکل ڈے اورڈ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ان کے لیے ہی ہے کیون میں ہم یہ بڑی سرنج استعمال نہیں کرسکتے یہ ہے بڑی سرنج یہ تقریبا ہے ٹین ایمل اس کی آپ سرنج کا سائز دیکھیں یہ سرنج ہے سوئی لیڈل یہاں تک کیونکہ ہم نے ڈیپ مسلز میں لگانا ہوتا ہے چھوٹے پرندوں میں تو وہ لگ جائے گی بڑا منی لگیں گی یہ تین ایمل ہے ٹری ایمل تک آپ اس میں انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ اس میں پوائنٹ فائی بھی لگا سکتے ہیں پوائنٹ فائی بھی لگا سکتے ہیں ڈیڑھ بھی لگا سکتے ہیں آپ ایک سرنج کے ساتھ اپنے سب برڈز کو انجیکٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی کباہت نہیں ہے ٹھیک ہے انٹی بارٹک آپ نے لگانا ہوتا ہے اسی طرح جس پر ویکسینز ہو رہی ہوتی ہیں شیٹس کے اندر یہ انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں ہم نیڈلز کو ایک ہزار پرندے کے بات یا کم از کم فائیو تھاؤزنڈ برڈز کے بات چینج کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ نے لگانا کیسے ہے اس کو ہم بھرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یہ اس مورگی کی بھی آنس توجی ہوئی ہے اور صحیح انجیکشن ہم نے چھوٹ کیا لگانے کے لیے اچھا یہ پرندہ ہے پرندہ آپ کا ایسے ہوگا ایسے بیٹھا ہے آپ نے اس کو یہاں سے اٹھا رہا ہے حلی acts جب آپ اپس اٹھائیں گے جب آپ اس ٹھائیں گے اور اس کیfter میں لیفٹ سائیڈ پر پ تقول Ley compelling لے اٹھاں اور مرگی کو اٹھاتے ہیں تو یہ لائن دیکھنی ہے یسے ٹھائیڈ آپ نے اس طرح اس کو انجیکشن کرنا ہے یہ کوئی بھی اس جو دائرے کے اندر آپ نے اس کو انجیکشن لگایا ہے ٹیپ موسلز کے اندر اس طرح دل ہے اس طرح انجیکٹن نہیں کرنا یہ لنکو سپائرہ ہے انفیکشنز اور انٹرائٹس کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں سپائرہ مائسین اور لنکو مائسین دو اٹھی بارٹس ہے اس کے اندر اس کی جو پرائس ہے تقریبا یہ 1176 روپے کا یعنی 1200 روپے کا یہ ایک انجیکشن ہے اور اس چاس ایمل ہے 1200 روپے کا یہ پچاس ایمل سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنے ایک ایمل لگانا ہے تو آپ پچاس پرندوں کو لگا سکتے ہیں اگر آدھا ایمل لگائیں گے تو آپ پورے ایک سو پرندوں کو لگا سکتے ہیں 1260 روپے کا اس میں لنکو مائسین ہے اور سپائرہ مائسین ہے دونوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ پھر کر لیتے ہیں اگر آپ کے پرندے میں کھرکھر کی آواز ہے آپ کو اس کے گلے میں ریشہ فیل ہو رہا ہے نمی گردن کر کے سانس لے رہا ہے وہ نمونیا کے اندر چلا جاتا ہے زیادہ نمی ہے پاکے نمی والا سیزن آ رہا ہے بارشوں کے سیزن میں چوزا جاتا ہے نمونیا کی طرف نمونیا کے لیے یہ ڈرگ آف چوئس ہے آپ کسی بھی قسم کا نمونیا ہے آپ یہ برڈ میں انجیکٹ کریں گے آپ کے برڈ میں سانس کے مسائل کا بڑا آسان سا حال ہے اور یہ 1200 روپے کا انجیکشن ہے اب یہ لگانا کیسے ہے یہ میں آپ کو تک یہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ آج کل جو نئی سرنجرز آ رہی ہیں یہ لوک والی ہے یہ جو ٹکے لگاتے ہیں نشہی ان سے بچانے کے لیے یہ نئی طرح کی ٹیکنیک ہے آپ نے اگر سارے برڈ کو انجیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ یہ والی سرنجھ نہ لیجئے گا میرے والا حال ہوگا میں نے آپ کو بتانے کے لیے اس کو بھرا ہے تو وہ لوک ہو گئی اب یہ کھل نہیں سکتی یہ ایک ہی برڈ کو لگ سکے گی لہٰذا آپ نے اگر سرنجھ لینی ہے تو لوک کے بغیر لینی ہے یہ بھی لوک والی ہے لوک کے بغیر بھی مل جاتی ہیں وہ پانچ ایمل سے مل جاتی ہیں دست ایمل کی بھی مل جاتی ہیں تین ایمل کی بھی مل جاتی ہیں لیکن آپ نے لوک کے بغیر والی لینی ہے تاکہ سارے برڈ کو آپ انجیکٹ کر سکیں چلیں اب ہم بتاتے ہیں کہ لگانا کیسے ہیں لنکو سپائرہ کی جو ٹریٹمنٹ ٹوز ہے وہ ایک ایمل انجیکشن آپ نے ٹونٹی میلی گرام کے لیے لگانا ہے لیکن یہ کام کرے گا ایک ایمل سات سے آٹھ کلو کے لیے یعنی کہ اگر آپ کی مرگیوں کا سب کا وزن سات سے آٹھ کلو ہے تو آپ ایک ایمل انجیکشن لے کے نا سب کو انجیکٹ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا وہ ڈیوائٹ کر لیں گے اب وہ ڈیوائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک ایمل بیس کلو گرام نکھا ہوا ہے مرگی کے لیے لیکن یہ کام کرے گا سات آٹھ میں ٹھیک ہے سیویرٹی اور ڈوزج کا بھی ہوتا ہے ایفکیسی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اس وجہ سے یہ ایک ایمل سات سے آٹھ کلو میں کام کرے گا اگر ہم کہتے ہیں یہ آٹھ کلو میں کام کرے گا تو اس مرگی کا جو وزن ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے ایک کلو ہے اس کے اندر صرف دو یونٹ لگیں گے اب ہم نے اس سرنج کے پوائنٹ ٹو لگانے یہاں پہ یہ پوائنٹ ٹو ہے ٹھیک ہو گیا اور ہم یہ بھریں گے پوائنٹ ٹو تک آپ نے کتنا انجیکشن لے لینا یہ پوائنٹ ٹو ہے یہ پوائنٹ ٹو انجیکشن ہے آپ کی یہ لیفٹ ہے اس کی بھی لیفٹ ہے ہماری یہ رائٹ ہے اس کی بھی رائٹ ہے تو رائٹ سائٹ پہ ہم نے انجیکش کرنا ہے اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو آرام سے ڈیپ مسلز کے اندر ڈال کے اس کو یہاں سے آسی ہے اس کچھ کریں آرام سے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ 45 کے انگل پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر یعنی کہ انگل چینج بھی ہو جاتا ہے مسئلہ نہیں ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سیدھا 90 ڈگری کے اوپر آپ اس کو پورا اندر انجیکٹ کر کے آپ پیچھے سے اس کو پوچھ کریں فارمولا یہ ہے آپ نے اپنی ساری مرگیوں کا کرنا ہے وزن ٹھیک ہے جی ساری مرگیوں کا وزن کریں گے اور اس کے بعد اس کی ڈوزج کیلکلٹ کریں گے وہ کیسے کیلکلٹ کرنے ہیں آئیں ادھر کیلکلٹ کریں تو چوبیس کلو کو آپ تقسیم کریں گے آٹھ کی اوپر تو یہ آ جائے گا آپ کا تین اب یہ جو تین آیا ہے نا یہ جو تھری ہے یہ تھری ٹوٹل آپ کے پاس ایمل آ گئے ہیں اب تین ایمل آپ نے اپنی چوبیس مرگیوں کو لگانا ہے تو اس تین کو آپ تقسیم کریں گے دوبارہ چوبیس کے اوپر تو ایک مرگی کو لگے گا پوائنٹ وان ٹو فائف ٹھیک ہو گیا اب یہ بہت تھوڑا انجیکشن بنتا ہے اتنا مہیر کرنا مشکل ہے سلائن ایڈ کر لیں گے جو آپ کو میں سکرین کے پر دکھا رہا ہوں نارمل سلائن آپ اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کو پوائنٹ ٹو ایمل بنا لیں گے پوائنٹ ٹو ایمل آپ ساری مرگیوں کو انجیکٹ کریں گے ایک ایک کوئی یعنی پوائنٹ ٹو ایمل کی ڈوز ہو جائے گی زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برتن لے لیں اس برتن کے اندر چوبیس ایمل یہ تین ایمل انجیکشن بنا تھا تین ایمل انجیکشن یہ ڈال دیں ٹھیک ہو گیا باقی اس کے اندر دو ایمل یا تین ایمل ڈالیں نارمل سلائیں ٹھیک ہے جی ٹوٹل آپ کے پاس وہ ہو جائے گا چھ ایمل یہ سب سے بیٹس طریقہ ہے ویڈیو پسند آنے پر آپ نے اس کو لائک کرنا ہے تین سو لائک کا ٹارگٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا اگر آپ مجھ سے لائب ملنا چاہتے ہیں تو ہر اتوار کو دو بجے میں لائب آتا ہوں تو بہر کو آپ مجھ سے لائب دسکیشن کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں میرا پیڈ وارڈ سے پروف جوائن کر سکتے ہیں علاوہ آپ مجھے سوچل میڈیا پر بھی فالو کریں پورٹری بھی ڈاکٹر کامران آن فیس بک اور میرے چینل کو سپورٹ کرنا جاتے ہیں تو پیٹریون ڈاٹ پام کا نیچے ڈسکیپشن میں لنک کے آپ اس کے پر ایس لو ایس مجھے فائی ڈالر سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ